دور درشن کے پیار درشکوں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں بہت کرانتی آئی ہے لیکن دور درشن کی بھروسی یوگتہ بھی ویسی کے ویسی بنی ہوئی ہے جیسی کے تھی بلکہ اس سے بھی دردتہ سے دور درشن اپنے جو شروع سے دور درشن کا ایک بھروسی یوگتہ بنی ہوئی تھی اس پہ خرائی نہیں اترہا بلکہ اس سے بہتر کر رہا ہے بہتری کا ایک نمونہ یہ ہے کہ ہماری سنسکریتی ہمارا کلچر ہماری بھشائیں اس پہ جو یہ کام کیا جا رہا ہے دور درشن کی اور سے یہ شلگہ یوگ ہے اور اسی کڑی میں آج آپ کے سامنے ہندی اور پنجابی کے پرشتھ لیخ ویدوان قوی فورچاند مانو پروفیسر فورچاند مانو ہم پیش کر رہے ہیں پروفیسر فورچاند مانو جی آپ کا بہت بہت سواگتہ سوڑے ہیں پریسہ آپ کی بہت لمبی یاترہ ہے سہتے ہندی سہتے میں ساتھ ہی پنجابی سہتے میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو پستکین ڈسپلی کر رکھی ہیں زیادہ تر اس میں ہندی کی ہیں لیکن آپ کا کام پنجابی میں بھی اتنا ہی لمبا کام ہے لمبا سفر ہے آپ کا پنجابی سہتے میں تو سب سے پہلے میں آپ کے نام سے بات شروع کرنی چاہوں گا کیا بات پھول چند اور پھول چند پھول چند کے ساتھ مانو یہ دو جو شبد ہیں یہ زندگی کی خوبصورتی کو درساتے ہیں خوبصورتی کے اگوانی کرتے ہیں یہ دو شبد پھول اور مانو یہ مانو پھول کے ساتھ لگانا یہ کیسے آیا آپ نے اس کو لگایا یا کسی نے آپ کو بتایا کہ آپ اچھے مانو ہیں اس لیے آپ مانو لکھو سنسکرتی جنیاں اگر کچھ نصیب ہوتا ہے ملتا ہے اس پر آدمی گورو کرتا ہے پھول چند ماتا پتا کا نیا ہوا نام ہے بچپن میں تو پھول ہی پکارا کرتے تھے پھول میری بات سن پھول یہ کر دے پھول وہ وہیں جاؤں لیکن جب میں جیند سنسکرتی سے جڑا ان کے ساتھ گانے کا شوق آیا سننے کا شوق آیا سنانے کا شوق آیا تو ایک سنسکرتی نے اپنا وردہست میرے اوپر رکھا بہت چھوٹی عمر میں پتا کا سایہ کھو دیا چھ سال کے عمر میں لیکن ایک سماج کا سایہ ملتا رہا جین سماج کا سادھو سادھویاں مجھے بلا کر کہتے تھے پھول تمہیں کوئی فلمی گیت آتا ہے میں ان کو سنایا کرتا تھا نگری نگری دوارے دوارے ڈھونڈو رے سن پھاریاں وہ کہتے تھے ہم اس پر تمہیں بھجن لکھ کر دیں گے کیا تم ہماری کتھا میں ہمارے شام کو ہونے والے بھاشن میں اسے گاؤ گے انہوں نے بھجن لکھا مجھے بلایا مجھے کہا اسے یاد کرو میری سمرتی بننے لگی اور اس طرح سے رویں گے تھوڑے دن تک یہ بھولیں گے پھر بعد میں زیادہ سے زیادہ اتنا کچھ کروا دیں گے یاد میں ہلوہ پوڑی کھا کر تیرا شراط منایا جائے گا او پیارے پردیسی پنچی جس دن توڑ جائے گا تیرا پیارہ پندرہ پیچھے یہاں جلایا جائے گا یوں اس سب کو سمجھتے ہوئے دھرم اور ادھیاتم کا گیان اتنا نہیں تھا لیکن سنسکار اور سنسکریتی کو بچہ اپناتا ہے تو ایک معنو نام ٹیگ ہو گیا ساتھ میں جو انیس سو اٹھ بنجا انہا سٹھ ساٹھ سے میری رچناؤں کے ساتھ گیتوں کے ساتھ قویتاؤں کے ساتھ چھپ بھی رہا ہے اور جاترہ میں بھی میرے ساتھ ہے آپ نے ہندی سہتے میں اپنے انواد میں بھی کام کیا ہندی پنجابی سے نواد کیا اور بشاہوں سے بھی ہندی میں نواد کیا اس کے علاوہ آپ نے قوتائیں رچیں آپ نے غزریں رچیں آپ نے گیت لکھے آپ نے فلمی گیت بھی لکھے لیکن یہ سب آپ نے پنجاب کی دھرتی سے کیا ہے آپ کا جنب بھی یہیں پنجاب میں ہوا آپ نے لمبا سماد ہے اپن بھی یہیں کتاب پنجاب میں کیا ہے ایک یہ بڑی چنوٹی ہوتی ہے کہ خاص کر کے جہاں پہ کہیں نہ کہیں پنجابی کی اگر ہم یہ کہیں کی پنجابی لوگ جو جو پنجابی پہ پہرہ دینا چاہتے ہیں خاص کر کے دھرم کے ساتھ اگر ہم بات چھوڑیں تو ہندی کا کہیں نہ کہیں تھوڑا سا جو ہے وہ وہ رو دھو بھی ہوا ہے یا اس دھرتی پہ تو ایسے میں آپ کو کیسی چنوٹیاں ساں کا سامنا کرنا پڑا جب آپ ہندی ساہتے کو پنجابی کی دھرتی پہ رچ رہے تو نسندہ میری ماتری بھاشا پنجابی ہے میرا پرانت پنجاب ہے میرے گھر میں ماں بہن پتنی کے ساتھ بھلے ہی میں پنجابی بولتا ہوں لیکن میرا ادھیاین ارمبک ادھیاین آر ایس جین پبلک ہائی سکول نابہ میں ہوا آٹھ می جماعت تک میں نابہ جلا پٹیالہ میں پڑا تو جینی باتا برن ہونے کی وجہ سے میرے میں ہندی کے سنسکار آئے اور ہندی کے سنسکار آنے کے بعد یہ بودھ بھی ہونے لگا کہ پنجابی میں لکھا ہوا سیمیت بھرک تک جاتا ہے اور ہندی میں لکھا ہوا ویسرت فلک تک جاتا ہے تو میں نے ہندی میں اپنے لیکھن شروع کیا گیت شروع کیے گزلیں شروع کی کوتائیں شروع کی اور چھپنے لگ گئے تو ہندی میں ایک ستان ملا تو پھر اور بھی آگے بڑھ گئے اب وہاں بدالے میں ہندی بڑھاتے رہے ہیں میرے میں ہندی ہی رہا ہوں میں نے پنجابی کی نوکریاں بھی کی ہیں چھے نوکریاں کی ہیں میں نے ایک دو تین چار پانچ چھے ہر جگہ ریزائن کیا ہے ستیفہ کر کے آگیا ہوں پچھلی نوکری کو پکڑا نہیں یہ نہیں ہے کہ بھئی میری یہ بچی رہ جائے کیونکہ ایسا کیوں ہوتا رہا ایسا چھٹ پٹاہر کے قیران ہوتا رہا سہر صلب جب نوکری آگے آگے ہو جائے ایک پائیدان اوپر چڑھنے کا موقع مل جائے میں نے اپنا جیون کا کار ایک پرائیمری ادھیاپک کے طور پر شروع کیا انیس سو اکسٹھ باسٹھ تریسٹھ کی بات ہے پرتاب سنگھ کیرو مکہ منتری ہوتے تھے جوائنڈ پنجاب تھا جی وی ٹی ٹیچر نہیں ملتے تھے اوٹی ٹیچر نہیں ملتے تھے گاؤں گاؤں میں انہوں نے پرائیمری سکول کھول دیئے تھے جہاں ایک ایک ہیڈ ٹیچر ہوتا تھا اسی سکول میں انہیں سکولوں میں ایک ایک ٹیل ٹیچر کی ضرورت ہوتی تھی تو پرتاب سنگھ کیرو نے آدیش کر دیئے کہ جو ٹھارہ سال کی عمر کے لڑکے لڑکیاں ہیں فرسٹ ریویجن میٹرکولیٹ ہیں ان سب کو ٹیل ٹیچر بھرتی کر لو ہماری لٹری کھل گئی ہم ٹیل ٹیچر ہو گئے نابا کے پاس ازنودہ ایک جگہ ہے وہاں میں سائیکل پہ جاتا تھا پیدنا پیدنی کنسوہا کلا ادھیاپن کا جو مجھے موقع ملا پرائمری سکول ٹیچر کے طور پر ایٹی نائن ڈیز کے لیے ہوا کرتا تھا ایک دن کا بریک پھر ایٹی نائن ڈیز تو انیس سو تری سٹھ میں میں ادیوگنی دیش آلہ پنجاب میں یہاں بھرتی ہو گیا امبالا میں اگزام ہوتا تھا اس اس بورڈ کا پرکشاہ میں کوالیفائی کر لیا یہاں پر سٹیٹسٹیکل برانچ ادیوگنی دیش آلہ میں نیوکتی ہو گئی سٹیٹسٹکس کے عرص نہیں آتے تھے سٹیٹسٹکس کے سپیلنگ نہیں آتے تھے لیکن میٹرکولیٹ فرس کلاس تھا اور چندیگر نے مجھے بردان کی طرح سے اپنایا اور یہاں میں لگتا رائز کرتا گیا یہاں نیکے بعد پنجاب سٹیٹ یونیویسٹری ٹیکسٹرک بورڈ میں ایسسٹنٹ ایڈیٹر پنجابی کے طور پر ستائیس کتابیں ایڈیٹ کی دو پتر کا ہی سمپادن کرتے تھے ویژیاندرپن سماجک ویژیاندرپن پورا میڈیو سچوبر کی سکیم بھارت سرکار کی جو تھی اس کے انترگت پنجاب سٹیٹ یونیویسٹری ٹیکسٹرک بورڈ میں جو افسر ملا مجھے بڑے سے بڑے بدوان ڈاکٹر حریبھجن سنگھ اتر سنگھ بلوند گارگی سن سنگھ شیکھو یہ سب وہاں آیا کرتے تھے ڈاکٹر پریم پرکا سنگھ ہمارے ڈیریکٹر ہوتے تھے بعد میں سوبہ سنگھ آ کر ڈیریکٹر ہو گئے پھر میں ریزائن کر کے وہاں سے لوگ سمپرکا ذکاری کے طور پر گینیزیل سنگھ کے ساتھ جا جوڑا وہاں پہ آپ نے بہت کام کیا آپ نے وہ جو ہندی کی وہاں پتر کا ہے جاگرتی جو پنجابی کی پنجاب پبلک ریڈیشن کی جو ہے اس کے بھی آپ سمپاد کریں جاگرتی اس لیے مجھے دی گئی کہ مجھے شوق تھا لکھنے کا انواد کرنے کا ایک پروف ریڈنگ کے طور پر وہ مجھے اور بھی اچھا لگایا ایڈیشنل کام ہو گیا میرا اس سے لوگ پریتا پترکا کی بھی بنی سرکار کی بھی بنی ہماری بھی بنی لیکن میں وہاں ارجسٹ نہیں کر پایا وہاں پھر ریزائن کیا لیکن جب آپ تھے تو آپ نے وہاں پہ کملیشور جیسے بڑے جو لیکھ ہیں اس سے بھی بڑے بڑے نام ہے وہ آپ نے وہاں پہ ان کا پرکاشن شروع کیا ان کو چاپتے رہے اس کا قارن ہے مجھے ایس ایس ڈاورہ سر نے ایک چھوٹ دی ہی ایپن ٹو بی مائی ڈریکٹر آئی ایس تھے شام سندر ڈاورہ ایس ایل کپور ہمارے سچیب ہوتے تھے آئی ایس انہوں نے دیکھا کہ یہ پترکا میں پینتی سرپیہ پنتالیس رپیہ کا مان دے دی جا رہا ہے اس سے کوئی لیکھک سرکاری پترکا میں نہیں جڑے گا میں نے یہاں منترت کر کے کیبل سود سے ارمیش بکشی سے سوری بھانو گپت سے جاگرتی پترکا کے لیے لکھوایا تب اتنے سازن کہاں تھے ہمارے پاس موبائل کے انٹرنیٹ کے اور یہ سارے مینویل ہوتا تھا سارا کچھ چٹھی پتری ہوتی تھی اور اس میں بھی دیر لگ جاتی تھی لیکن سفلتا اس لیے ملی کہ پترکا کے بگیاپن سارکا میں دھرمیگ میں سبتہیک ہندوستان میں منہور شہم جوشی کو ساتھ جوڑتے ہوئے ان سب کو جب لے کر چلتے ہیں دھرمبیر بھارتی بھی ساتھ ہے منہور شہم جوشی بھی ساتھ ہے اور آپ کا پریچہ ایک شیطر وسترت ہو رہا ہے ایسے میں کون نہیں چاہے گا کہ میں چلانگ لگا جاؤں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ سہتے سنگم بھی آپ کا کئی سنستان تھے آپ کے اس میں ایک سہتے سنگمہ کا بہت مشہور رہا ہے نام جو ہے سنستا کا تو وہاں پہ آپ نے بہت بڑے بڑے رائٹر بھنڈا جیسے شہر میں جس کو شاید بھار کے لوگ بہت زیادہ نہیں جانتے تھے بھنڈا کو وہاں پہ آپ نے بہت بڑے بڑے لوگ بلائے تو ایسا کیسے آپ کر پائے اکتالی سال اور آپ کے آپ کے کہنے پہ بومبے سے چل کر کے بھنڈا آ رہے ہیں لوگ بلکل آ رہے تھے بشیر بدر صاحب کو بلایا ہم نے سرجید پاتر کو بلایا ان دنوں جب شروعات ہو رہی تھی سرجید پاتر کی اور اس بڑھنڈا میں سترے قوی پنجابی کے سترے قوی ہندی کے سترے قوی اردو کے اکیابن قویوں کا قوی دروار بڑھنڈا میں کروایا پھر دوبارہ اکیابن قویوں کا محالی میں آنے کے بعد بھی شیوالک پبلک سکول میں کروایا اور سہرش دوست اس لیے سہیوگ دیتے تھے کہ ہم ان کو سمان دیتے تھے ان سے پری کرتے تھے بطور کبھی ان سے یاچنا کرتے تھے آج کا جو آیوجک ہے وہ اتنا اٹھا ہوا ہے اکڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب کچھ مانتا ہے دوسرے تیسرے کو سمان دینے کو بھی تیار نہیں ہمیں کبھی یہ بھابنہ نہیں رہی ہم سب کے آگے وینیت بھاب سے ہم بلی سمیٹ کرتے ہوئے اپنے ساتھ جو سنسکھ شیفوں ہمارے یہاں آئے اس پی سنگ ہمارے یہاں آئے پریم پرکاش ہمارے پاس ہے سہتے میں آپ نے کسی ایک بدھا کو نہیں چناؤ کیا آپ انیک بدھاؤں میں جتنی سہتے میں بدھا ہیں شاید سب ہی میں آپ نے کام کیا ہے ایسا کیوں ہوا ایک بدھا کیوں نہیں آپ نے چناؤتیاں 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 مولتا ہے میں کبھی ہوں میں نے گیت لکھے میں نے گزلیں لکھی میں آج کبیتائیں لکھ رہا ہوں چار کبھی سنگرہ میرے ہندی میں آ چکے ہیں سمانت بھی ہوئے ہیں بھارت سرکار سے مانب سنسادن وکاس منترالہ نے دو ہزار ایک میں اٹھل بہاری باج پہ دوارہ سمانت کر کے میرے کمزور کٹھور سپنے نام کے کبھی سنگرہ کو کبھی سنگرہ کو سمانت کیا اس سے بڑی بات میرے لیے کیا ہو سکتی ہے نہیں آپ کو لکھناؤ میں بھی سنگرہ کیا گیا لکھناؤ میں ایٹی نائن کی بات ہے اس سے بہت پہلے نائنٹین ایٹی نائن میں اتر پردیش ہندی سنسطان لکھناؤ جو ہندی بھاشی پرانت ہے میں ایک ہندی بھاشی پرانت سے تعلق رکھتا ہوں یہاں کی مہتری بھاشا پنجابی ہے پنجاب میں بھاشا بھی بھاگ نے تب تک ہمیں پوچھ پڑتال نہیں کی دو ہزار چھے میں مجھے ایساہیتی شرومنی بنایا گیا گھوشت کیا گیا لیکن یہ سو بھاگیا ہے کہ میرا کام میرے انواد میری پوستکیں اتر پردیش ہندی سنسطان تک پریچت تھی انہوں نے مجھے سوہارت سمان دیا مجھے بہت اچھا لگا اور دو ہزار چودہ میں کیندری ایساہیت اکیڈمی نے نیشنل وارڈ آف ہندی ٹرانلیشن میرے نام کر کے مجھے اور بھی گروانویٹ کیا ہے آپ نے کافی پوستکیں جو انواد کی ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ نے یہ ہندی غزل کا یہ تھارت جو تعلق ہے سائے میں دھوپ دشینت کمار جیسا جو شاعر ہے جو چھوٹی عمر میں چلا گیا شاید پنجاب میں تب بہت کم لوگ جانتے تھے دشینت کمار کو جب آپ نے دشینت کمار کو پنجاب میں انٹروز کروایا تھا تو ایسا آپ کا پتا چلتا ہے کہ آپ کی سٹڈی جو سہتے میں ہے آپ نے جو دھیان کیا جو ہندی سہتے کا مولتے ہیں انیس سو اٹھتر کے آس پاس مجھے یو جی سی کی فیلوشپ ملی جب میری پوستنگ بٹھنڈا میں تھی بطور لیکچڑار مجھے کام کرنے کا موقع جین یو میں ملنے والا تھا مجھے وہاں کا ماحول راست نہیں آیا میں نے اپنے آپ کو ٹرانسفر کروا لیا پنجابی یونیورسٹی پٹیالہ میں ڈاکٹر من مہن سیگل کو اپنے گائیڈ بناتے ہوئے ان کے ساتھ جو میں نے ریسرچ کی وہ سائے میں دھوک کتاب پر تھی اتنا پرانا عرصہ نکل گیا اس کی پانڈو لپی کو کسی ایسے پرکاشک نے سوکرت کر لیا جو بارہ سال آپ اپنے پاس رکھنے کے بعد بھی اس کو مورت روپ نہیں دے پایا جب یہ مجھے لوٹ کر آئی تو مجھے لگا کہ یہ تو کسی اچھی جگہ سے چھپنا چاہیے میری بہت سے کتابیں بھارتی یانپیڑ سے چھپیں ہیں نیشن مکرسٹ اف انڈیا سے چھپیں ہیں کینڈری ساہیت اکیڈمی سے چھپیں ہیں اچھے آپ کی جو ہیں مولک رچنیہ کی پستکے ہیں جس میں ایک آپ نے محالی سے میل بورن کا ایک سفرنامہ بھی لکھا ہے اس کے علاوہ آپ کی غزروں کی کتابیں ہیں آپ کی جو ہے کہانی کی کتابیں ہیں آپ کی یہ انواد کی کتابیں بہت ہیں تو ایسا کیسے سنببھ ہوتا ہے مزندیب کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں کو لے کر ساتھ جاتے ہیں اڑتے ہیں اور کبھی کبار ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ بچے ماں باپ کو باندھ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں میرا بیٹا یوگیش مانو آج سے کوئی انیس سال پہلے اپنی پتنی حرمید کو ساتھ لے کر اور ایک پوتے کے ساتھ میرے پوتے کے ساتھ یہاں سے ہستے لیا گیا وہ نمت ہو گیا ہمارے لیے کارن بن گیا کہ ہمیں آنے جانے کا موقع مل گیا وہاں پر میں ملبورن بھی جاتا رہا سڈنی بھی جاتا رہا اور بھی جگہ بہت گھومنے کا موقع ملا لوٹ کر آیا تو دینک ٹریبیون کے سمپادک ہوا کرتے تھے ہمارے دوست ویجے سیگل صاحب انہوں نے کہا مانو جی اگر آپ نے کچھ لکھا ہو تو کسی اور کو مت دینا میری آنکھوں میں پلک اگ آئی کہ بھائی کتنی اچھی بات ہے یہ مجھے کہہ رہے ہیں چودہ سا فوٹوگرام میری پتنی لے کر آئی تھی وہاں سے ایک ہزار چار سو فوٹوگرام ان کو استعمال کرتے ہوئے چھے مہینے تک دھارہ واہک روپ سے دینک ٹریبیون کے سنڈے ایڈیشن میں محالی سے ملبورن چھپتا رہا جو بعد میں دو ہزار تیرہ میں آ کر بھارتی گیانپیر سے پستکا کار آیا ہے اور اس کا نواد کئی فاشوں میں ہوا ہے اس میں میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت اس سمیں آپ نے الگ الگ میکزین اور یہ جو سماچار پتر ہیں ان میں آپ کے ارچنائیں پرکاشت ہوتی رہی ہندی کے جو خاص کر کے پنجابی میں تب ہندی کا کوئی شہد ہی یہاں پہ کوئی سماچار پتر آتا ہو پنجاب میں تو ایسے آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ یہ جو میکزین ہے یہاں بٹھنڈے میں بیٹھ کر کے تب کوئی اتنا کوئی الیکٹران کی میڈیا بھی نہیں تھا اور یہاں کوئی ایسے سماچار پتر آتے بھی نہیں تھے لیکن آپ کو پتا تھا تو یہ کیسے ہوتا رہا ہی ہے ایسا میں نے آپ یعیابار تو نہیں تھے ساہیت سنگم کے مادھیم سے بٹھنڈا میں دو سو چار لگو پترکاؤں کی ایک پردرشنی آئیو جت کی شاید پنجاب میں پہلی بار ہوا ہوگا یہ پہلی بار دو سو چار پترکائیں ہندی کی ان کی باقیدہ ایک سوچی بنا کر ایک کیڈالاؤگنگ کر کے اور پنجاب کا پرتیک بڑا سا ہتکار اس گوستی میں حاضر ہوا جہاں ہم نے لگو پترکاؤں کی اندولن کو ہوا دینے کی کوشش کی آبیش شروع ہوا تھا رمیش بکشی سے انیس سو ستر کی بات ہے مجھے یاد آ رہا ہے اس کے بعد ان ایک لٹل میکزینز آئی باہر آئے ہوئے لوگ ڈروپ آؤٹ چھے اٹھا شریف پترکاؤں کا بیرود کرتے ہوئے لوگ باہر آئے تو اس سارے اندولن میں شامل ہوتے ہوئے مکھ دھارا سے جڑنا اور جڑے رہنا اسی حیثیت نے مجھے بڑی پترکاؤں کے ساتھ بیاب سائق پترکاؤں کے ساتھ لگو پترکاؤں کے ساتھ ساہتک پترکاؤں کے ساتھ جوڑے رکھا اور آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میری بیختیقت لیبریری میں یدی پندرہ ہزار سے ادھے پستکیں ہیں نیجی پستکالے میں میرے تو شاید اتنی ہی لگو پترکائیں بھی میرے پاس ہیں جن میں خوج کرنے کے لیے ریسرچ کرنے کے لیے پی ایچ ڈی کے ایم پھل کے سٹوڈنٹ میرے گھر آتے ہیں آپ نے پنجابی کے بہت سر جو رائٹر ہیں جیسے کرتار سنگھ دگل کی ایک بہت بڑی جو کتاب ہے کس پہ کھولو کانٹھڑی یہ آپ نے ہندی میں جو ہے وہ انٹڈوز کروائی تھی اور اس کے بعد پرتی جو پنجابی کے بھشائے ہیں اس میں وہ جو انواد کی گئی تو یہ آپ کیا چاہتے تھے ملہ پنجابی اور ہندی کا جو آپ سے میں جو سمند ہے اس ہمیں کی بات کر رہا ہوں جب شاید پنجاب کے لوگوں کو دوسری بھشاؤں کے بارے میں بہت زیادہ پتہ نہیں تھا اور ہندی والے کو پنجابی کے بارے میں بہت زیادہ پتہ نہیں تھا تو اس تیتی میں آپ ایسے حالات میں آپ کام کرتے رہے آپ کیا کرنا چاہتے تھے کیوں ایسا کر رہے تھے انیس سو تیہتر میں بھارتی گیان پیر سے دھوپ اور دریا نام کا ایک اپنیاس جگجیت برار دورا توپ دریا دی دوستی اس کا انواد میں نے شوکیا کیا تھا وہ گیان پیڑ نے پستکہ کار چھاپ دیا اس کو سارکہ والے دھارہ واہی کے روپ سے دو انکوں میں چھاپنا چاہتے تھے دھرمیوک بھی اس کو لینا چاہتا تھا سوکریتی پتر میرے پاس ہے آج بھی دھرمیوک کا اس دور میں سارکہ تک یا دھرمیوک تک تو جا ہی چکا تھا میرے مند میں یہ تھا کہ میری پستک گیان پیڑ سے آئے ایک انوادک کا ایک اچھے مو لے خک کے ساتھ نام جڑنا اپنی کامنا کی پورتی کرتا ہے میں اسی دوڑ میں وہاں شامل ہو گیا اور پھر اس کے بعد جب مجھے کیسے پہیں کھولوں گنٹھڑی کا انواد کرنے کے لیے کرتا رہا تھا دوگل صاحب نے خود فون کر کے یہ پوچھا کہ مانو کیا تم اس کے لیے تیار ہو ہم نوی ٹی سے نوی ٹی نے ہی نیشن بک رسٹو بھینڈیا نے ہی انیس سو بھتر تیہتر میں پنجابی ایک آنگ کی آتر سنگھ دوارہ سمپادے تے کتاب ہے اس کا انواد میرے سے کروایا تھا تو نوی ٹی میں بھی پینٹ تھی میری گیان پیٹھ میں بھی میرے سمپرک اچھی رچناؤں کا اچھی کرتیوں کا منپسند کرتیوں کا انواد کر کے دیتا رہا ہوں آپ کا بہت بڑا کام ہے آپ چاہیں گے کہ پنجابی سے کوئی اور ایسا پنجاب کی دھرتی سے کوئی اور ایسا کوئی کوئی لے کر آئے جو آپ کی یہ جو ایک ایک آپ کا جو سفر ہے جہاں پہ آپ چھوڑیں گے اس کو اس کو آگے وہ لے کے جائے ایسا آپ کو نظر آتا ہے پنجاب میں کوئی ایسا ایسا نام ہے ایک نام ہے ہمارے سامنے پنجاب میں دھمیں جو ہے اپنی گتی کے ساتھ آگے چلتا ہے اور نئے راؤں میں نئے توفان میں نئے اوفان میں نئے نئے ہستاکش روش سامنے آتے ہیں بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے بیاب سائق سطر پر انواد کیا اور چھبایا سرجید بغیرہ کا نام عام طور پر آتا تھا سرجید ہندی سے پنجابی میں نہیں آپ کا صرف انواد کا کام نہیں ہے آپ کا مولک کام بہت بڑا ہندی میں یہ کچھ ایسے چہرے اور ہستاکچر ہیں جنہوں نے میرے انگسنگ رہتے ہوئے اپنا وکاس دکھایا ہے اور سرجید ہندس کو تو ایک لاکھ روپے کا انام بھارت سرکار نے مانوپ سندھ سادن وکاس منترالہ نے تنکا تنکا اپنیاز پر دیا ہے جو میرے ساتھ بی اے کا چاتر رہا بٹھنڈا میں آج کل وہ ایک کیندری ویڈیالہ کا پرنسپل ہے سرجید ہندس یہ آپ کے پہلے کے ہم بات کریں تو سنت کبیر جو ہیں وہ ہندی سہتے سے ان کا نام جڑا ہو جڑوں میں پڑا ہے ہندی کی جڑ میں پڑا ہے اگے جیسے نام ہے روی داس جیسے نام ہے ہریونش بچن جیسے نام ہے تو ہندی کے ایک مہان پرمپرا ہے ہندی سہتے کی کیا سمیتے آپ کے آنے والے سمیں میں پنجاب سے کوئی ایسا نام آئے گا آپ کے بعد جو اس پرمپرا میں آپ کی طرح ہی جانا جائے گا کیوں نہیں کیوں نہیں مدندی پیسہ ہے کہ ہندی سہتے کے اتحاس کو چار بھاگوں میں لوگوں نے بانٹا آدھیکال بھکتیکال ریتیکال آدھونکال آپ نے جو تین چار نام گنائے ہیں وہ انہی کالوں میں سے آ جاتے ہیں لیکن آج جو ہوا چل رہی ہے پٹھن پٹھن کی ایک تو لوگوں میں پڑھنے کی پربیرتی کم ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے ان کے نیجی کارن ہوں گے لیکن میں جہاں تک جان پایا ہوں کہ جتنا ہم اچھا پڑھیں گے اتنا اجالہ اپنے اندر اور ادھیک لے آئیں گے جتنا آلوک ہمارے اندر ادھیک ہوگا اتنی اچھی ہم ابھی وقتی دے پائیں گے جتنی اچھی ابھی وقتی دے پائیں گے اس سے کہیں بہتر ہم لکھ پائیں گے چھپ پائیں گے اور ایک چھوڑ سے دوسری چھوڑ تک اپنے آپ کو انٹروڈوس کرتے آج کے زمانے میں بھومنڈلی کرن کا یہ زمانہ ہے ایسے میں بھاشا کے آگے بہت بڑی چنوٹیاں ہیں جیسے دوسری بھشاوں کے جو شیطریہ بھشائیں ہیں جیسے پنجابی ہے یا اور بھشائیں ہیں اس کے لیے سنگرشت ہیں لوگ کے ان کو یہ لگتا ہے شاید یہ بھشائیں مر جائیں گے زمانے میں تو ایسے میں ہماری جب ہندی بھاشا جو ہم راشتر بھاشا کہتے ہیں تو ہندی کے جو سہتے کارے ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ہندی بھی جو ہے وہ اگریزی کا آگے دم توڑ سکتی ہے ایسا خطرہ ان کو لگتا ہے تو ایسے ہی چنوٹیاں ہیں جب بھاشا کے آگے ہیں تو ایسے میں آپ کیا سمیتے ہو آپ کیا سمیتے ہو کہ اس اس بات کو یا اس خطرے کو جو نئے نئے جو سمجھ رہے ہیں اور ان چنوٹیوں کو پارکار پائیں گے اوڑیا کنڑ ملیالم تیلگو ڈوگری کشمیری ان بھاشاوں میں جو لیکھن لکھا جا رہا ہے وہ ماتر ان بھاشاوں کے پاٹکوں کے لیے ہی نہیں ہیں ان کی ٹرانسلیشن ان کے انواد ہندی میں اور انگریزی میں اور انگریزی کے ماجم سے بیدیشی بھاشاوں میں بھی ہوتے ہیں تب یہ بھاشایں جو ہمیں چھوٹی لگتی ہیں بہت بولند اور بڑی ہو جاتی ہیں اسی طرح ہماری پنجابی بھاشا ہے پنجابی بھاشا کو ایک وارہ آپ انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر لیجئے کچھ رچنائیں ہندی میں کر لیجئے ان کا انواد بھارتی بھاشاوں میں ہی نہیں پاسچاتے بھاشاوں میں بھی ہو جائے گا انگلیش میں اگر ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے پنجابی کی کرتی وہ جاتی ہے میرے دوارہ انواد کی ہوئی درجنوں ایسی پوستقیں ہیں جن کا انواد بھارتی بھاشاوں میں ہندی مادیم سے ہوا ہے جہاں تک سوال پنجابی اور ہندی کی انترسمندوں کی ہے یا بھاشا کے ختم ہونے کی ہے یہ کبھی کلپنا ہی نہیں کی جا سکتی کہ کوئی بھاشا ختم ہو جائے گی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی بھاشایں ختم ہو رہی ہوں گی لیکن نئی بھاشایں جڑ بھی رہی ہیں ہم لوگ سیون سسٹرز کی بات کرتے ہیں نورت اس کی بات کرتے ہیں کتنی بھاشایں ہیں وہاں نہیں ہم لوگ تو ان کے نام بھی نہیں جانتے ہر بار وہاں کا کبھی ایسا تیکھا ہو کر ایسا تیز ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے ہم بہنچک رہ جاتے ہیں کہ ارے یہ خاصوں میں ہے یہ عمق بھاشا کا کبھی ہے اسم سے لے کر اور سارے اس تک ترہ ترہ کے ہمارے ہاں ہمارے ہمارے سامنے تھوڑی سی ایک بندش ہے سمیہ کی تو میں جلدی سے آپ سے ایک بات جانا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں ہندی سہتے کو پرفلت کرنے کے لیے کیا کرنے کے ضرورت ہے اس میں سرکاروں کو کیا کرنا چاہیے یا آپ جیسے لیکھوں کو کیا کرنا چاہیے باہر کے لوگ یونیورسٹیوں میں کولجز میں سکولوں میں فریلانس رائٹنگ سمپادک سمپادکیوں کے دوارہ ایک ہوا اوش بناتے ہیں جہاں سے جنجن تک ہندی بھاشا ہی نہیں ہندی کا سہت بھی جاتا ہے اور وہ اتنا لوکپری ہو جاتا ہے کہ اس کو اے بی سی ڈی ہر کوئی اپنانا چاہتا ہے کابو کرنا چاہتا ہے آپ کا بہت بہت دھنے والد پیارے درشکوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتچیت آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آگے سے ہم کوشش کریں گے کہ اور بھی ہم ایسی سکشیتوں کو آپ کے سرمکھلے کے آئیں اور آپ کی جو بھروسی یوگتہ ہے دردرشن کے لیے یہ ایسے ہی بنی رہے بہت 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 ن deadlines